اسلام علیکم فرمیشن مل سکے تو ویورت اس کے لیے جو فرسٹ پوسٹ ہے وہ ہے جو کہ بی پی سکسٹین کی پوسٹ ہے اس کے لیے سیکنڈ کلاس گریجویشن اگر آپ ہیں کمپیوٹر سائنس میں سوفٹر انجینئرنگ میں یا آئی ٹی میں تو آپ اس کے لیے اپلائے کر سکتے ہیں اور اس کے لیے فورڈ جیر کا ایکسپیرنس مانگا گیا ہے اس کے علاوہ جو ہے اسسٹین کی تین پوسٹ ہیں جو کہ مین کیمپس کی ہیں اس کے لیے اگر آپ بیچلر پائس ہیں اور آپ کے پاس ٹائپنگ سپیٹ ہے جو ہے تھرٹی ورڈز پر منٹ ہے تو آپ اس کے لیے اپلائے کر سکتے ہیں جو تھرڈ کٹگری ہے وہ ہے اکاؤنٹ اسسٹنٹ کی بی پی ایس فورٹین کی تھری جو ہے بکنسیز ہیں جس کے لیے اگر آپ بی اے یا بی کام ہیں سیکنڈ کلاس آپ کی جو ہے وہ ڈگری ہے اور آپ کے پاس ٹو یر کا آپ کے پاس ایکسپیرنس ہے تو آپ اس کے لیے اپلیکیبل ہیں جو جس فورٹھ کٹگری ہے وہ ہے ٹیچر ای سی ڈی کی بی پی ایس فورٹین کی یہ ایک پوسٹ ہے جو کہ مین کیمپس کی ہے اس کے لیے اگر آپ سیکنڈ کلاس گریجویشن ہے اور وان جیئر کا آپ کے پاس ڈپلومہ ہے ان ارلی چائلڈ ایجوکیشن تو آپ اس کے لیے اپلائے کر سکتے ہیں اور بی ایس جو ان کے لیے جو ایج لیمیٹ ہے وہ تھرٹی رکھی گئی ہے جبکہ جو ٹیپٹی اسیسٹنٹ ہے اس کے لیے ایج لیمیٹ تھرٹی تری جیئرز رکھی گئی ہے نیکسٹ جو کٹگری ہے وہ ہے اوور سیئر سیول بی ایس فورٹین کی پوسٹ ہے جس کے لیے بی ایس سیول اگر ہیں آپ اور اگر آپ کے پاس ایکسپیرینس ہے تو وہ اور بھی اچھی بات ہے کیونکہ ایکسپیرینس والوں کو جو ہے وہ زیادہ پریفر کیا جائے گا اوور سیئر الیکٹریکل بی بی ایس فورٹین کی میریٹ کی ایک پوسٹ ہے جس کے لیے بی ایس الیکٹریکل اگر آپ ہیں تو آپ اپلائے کر سکتے ہیں اگر ایکسپیرینس نہیں بھی ہے تو آپ اپلائے کر سکتے ہیں جیٹا انٹری اپریٹر کی بی ایس فورٹین کی تین پوسٹ ہے جس کے لیے پیچلر ڈگری جو ہے اٹلیس سیکنڈ کلاس اگر آپ ہیں اور آپ کی جو منیموم سپیڈ ہے وہ ٹین تھاؤزنڈ کی ڈپریشن پر آور ہے اور آپ کے پاس جو ہے کمپیوٹر سکلز ہیں تو آپ اس کے لیے اپلائے کر سکتے ہیں جو نیکسٹ ایٹھکیٹ کے لیے وہ ہے سٹینو ٹائپیسٹ انہیں سٹینو ٹائپیسٹ کی فور پوسٹ ہیں جو کہ تین انگلیش کیلیے ہیں اور ایک اردگر کے لیے ہیں اس کے لئے اگر آپ انٹرمیڈئیٹ ہیں اور آپ کے پاس جو ہے ایٹی ورڈز پر مینٹ کی آپ کی شوٹ ہینڈ سپیڈ ہے اور فورٹی ورڈز پر مینٹ آپ کی ٹائپنگ سپیڈ ہے تو آپ اس کے لئے اپلیکی بلے ہیں اس کے بعد ہے الیکٹریشن گریٹ اے اس کے لئے جو ہے انٹرمیڈیئٹ سیکنڈ کلاس وید آپ کو جو ہے اگر آپ کے پاس سرٹیفیکیٹ ہے ان کی اپنی جو الیکٹریشن کا کورس ہے تو آپ اس کے لئے اپلیکی بلے ہیں اس کے بعد ہے جونئر جونئر سٹور کیپر کی ایک پوسٹ ہے جس کے لئے سیکنڈ کلاس انٹرمیڈیئٹ مانگا گیا اور two year کا experience اس کے لیے مانگا گیا ہے next جو ہے category وہ ہے sweet guest technician کی اس کے لیے بھی second class intermediate اگر آپ ہیں اور آپ کے بسری year کا experience ہے تو آپ اس کے لیے apply کر سکتے ہیں lower division clerk BS9 کی 35 post ہیں اس کے لیے صرف جو ہے second division اگر آپ metric pass ہیں اور آپ کی جو typing speed is just 30 words per minute ہے تو آپ اس کے لیے apply کر سکتے ہیں اس کے علاوہ ہے receptionist sorry receptionist bps9 کی ایک post ہے اس کے لیے بھی second class metric مانگا گیا ہے IT technician کی دو post ہیں جن کے لیے intermediate اگر آپ ہیں اور آپ کے پاس relevant experience ہے تو آپ کو prefer کیا جائے گا otherwise experience نہیں بھی ہے تو آپ اس کے لیے apply کر سکتے ہیں next جو category ہے وہ ہے IT helper اس کے لیے intermediate آپ کی qualification مانگی گئی ہے IT worker کے پانچ post ہیں اس کے لیے intermediate مانگا گیا ہے teasing machine operator کی ایک post ہے اور metric آپ پاس ہیں تو apply کر سکتے ہیں gathering machine operator کے لیے جو ہے ایک post ہے اور اس کے لیے بھی metric پاس ہیں تو آپ apply کر سکتے ہیں fork lift operator کے لیے metriculation مانگا گیا ہے اس کے علاوہ جو ہے next جو post ہے وہ ہے just enter duplicating machine operator اس کے لیے اگر آپ middle pass ہیں تو apply کر سکتے ہیں اس کے بعد ہے generator operator کی تین post ہیں اس کے لیے آپ primary pass ہیں اور آپ کو generator چلانے کے جو experience ہے تو آپ اس کے لیے apply کر سکتے ہیں next جو ہے وہ ہے tube well operator جس کے لیے primary pass مانگا گیا ہے welder کے لیے primary pass plumber کے لیے middle pass apply کر سکتے ہیں میزن کے لیے middle pass two year کا experience آپ کے پاس ہونا چاہیے اور field worker BS 14 کی post ہیں اور یہ چھے post ہیں بنجاب کی تین ہیں کے پیگر کی دو ہیں اور ازاد جمعہ کشمیر کی دو پوست ہیں اس کے لیے اگر آپ second class graduation ہیں تو آپ اس کے لیے applicable ہیں پھر جن post کے لیے apply کرنے کا جو طریقہ کار ہے وہ اس طرح سے ہے کہ آپ کو جو ہے online apply کرنا پڑے گا سب سے پہلے آپ کو علامہ اقبال open university کی جو ہے سائٹ پہ جانا پڑے گا job portal on www.aiou.edu.p کے یہاں سے آپ کو application farm جو ہے وہاں سے submit کرانا پڑے گا اور submit کرانے کا جو ہے process کچھ اس طرح سے ہے کہ آپ نے پہلے جو ہے 500 کی جو ہے fees چلان جو ہے وہ pay کرنا ہے اور صرف جو bps 5 سے 16 کی جو post ہیں ان کے لیے آپ 500 جو ہے وہ pay کریں گے اور اپنے جو تمام جو documents ہیں وہ جو ہے اس پہ بھیج دیں گے اور اس کے لیے جو last date ہے وہ 4th September ہے یعنی 4 September سے پہلے پہلے جو آپ نے اپنے تمام جو application ہے وہ submit کروا دینے ہیں اور اپنے document submit کروا دینے ہیں لیکن اگر آپ already کسی جگہ پہ کسی بھی government ادارے میں job کر رہے ہیں تو آپ کو سب سے پہلے NOC بنوانا پڑے گا یعنی وہاں certificate بنوانا پڑے گا بعد میں آپ apply کر سکیں گے پھر یہ جو ہے ساری تفصیل تھی علامہ اقبال open university کی jobs کی اگر آپ ہمارے چینل پہ new ہیں تو آپ سے request یک ہے ہمارے چینل کو subscribe کر دیں اور bell icon کو press کر دیں تاکہ ہر آنے والی نئی jobs کی information آپ تک پہنچتی رہے ہیں ہمارے چینل کو پہنچتی رہے ہیں